سی آئی اے اہلکاروں کو ہلاک کرنے والے ایمل کاسی کو پاکستان سے کیسے گرفتار کیا گیا روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں ایمل کاسی کاروبار کے لیے امریکہ جانے والا پاکستانی شخص قاتل کیوں بن گیا واشنگٹن ڈی سی میں سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی یعنی سی آئی اے کے مرکزی داخلی گیٹ کے سامنے ٹریفک سگنل پر ریڈ لائٹ جگ مگاتی ہے اور گاڑیاں رک جاتی ہیں ان گاڑیوں میں سوار بیشتر لوگ اکیلے ہیں ماں سوائے ایک جوڑے کے جن کی حالی میں شادی ہوئی ہے اسی دوران ایک مسلح شخص گاڑیوں کے پیچھے سے برامد ہوتا ہے اور فیرنگ شروع کر دیتا ہے چند ہی لمو میں سی آئی اے کے دو اہلکار ہلاک اور تین زخمی ہو جاتے ہیں گاڑیوں میں موجود تین خواتین کو خراش تک نہیں آتی حملے کے بعد یہ شخص اپنی گاڑی میں سوار ہو کر فرار ہو جاتا ہے یہ واقعہ آج سے ٹھیک 28 برس قبل یعنی 25 جنوری 1993 کی صبح پیش آیا تھا امریکہ پر نائن الیون کے حملے سے آٹھ سال قبل یعنی سن 1993 میں امریکہ کی انتظامیہ پر یہ اس وقت کا سب سے بڑا حملہ کہا جاتا تھا مقامی پولیس ایف بی آئی اور سی آئی اے تحقیقات میں شامل ہو جاتے ہیں اور ابتدائی تحقیقات کی بنیاد یہ تھی کہ یہ حملہ کسی کا ذاتی فیل تھا یا دہشتگردی کی منظم کاروائی تحقیقاتی اداروں کو جائے وقعہ سے دس گولیوں کے خول اور بغیر چلی گولی ملتی ہے جس سے یہ نتیجہ خز کیا گیا کہ حملہ آور کی بندوق جام ہو چکی تھی اسی لیے ایک گولی چل نہ سکی حملے میں محفوظ رہنے والی خواتین کی مدد سے حملہ آور کا خاکہ تیار کیا گیا اور اخبارات میں اس کی تشہیر کی گئی عام شہریوں سے معلومات کی اصول کے لیے ایک فون لائن وقف کر دی گئی حملہ آور کی شناخت کیسے ہوئی جائے وقعو سے ملنے والی گولیوں کے خول سے یہ معلوم ہوا کہ اس حملے میں ایک ای فورٹی سیون یعنی کلاشن کوف استعمال کی گئی تھی اس کے ساتھ فنگر پرنٹ کا پتہ لگایا گیا لیکن ملزم کا کوئی ریکارڈ سرکاری سطح پر دستیاب نہیں تھا ایف بی آئی کی جانب سے ایجنٹ بریڈلی گیرٹ تحقیقات کے لیے تینات کیے گئے گزشتہ سال پل پوڈکاسٹ کو دیئے گئے کی انٹریو میں ایجنٹ بریڈلی گیرٹ نے اس حملے کی تحقیقات کی کچھ تفصیلات بیان کی ہیں طور پر اس کا ریکارڈ طلب کیا گیا ایف بی آئی کو معلوم ہوا کہ اس عرصے میں ایک ہزار کے قریب کلاشن کوف روخت ہوئی تھی جن میں سے کلاشن کوف حملے سے تین روز قبل خریدی گئی تھی خریددار کا نام ایمل کاسی تھا ایف بی آئی کے اہلکار درج پتے پر پہنچی اور ایمل کے رومیٹ سے ملاقات کی جو پاکستانی تھا اس شخص نے انہیں بتایا کہ ایمل کسی دوسرے شخص کی وساطت سے ان کا رومیٹ بنا تھا ایجن بریڈلی گیرٹ کے مطابق کمرے کی تلاشی کے دوران چمڑے کے ایک بریفکیس سے پسٹول اور کلاشن کوف کی گولیوں سے بھرا ہوا ایک میکزین برامت ہوا مزید تلاشی کے دوران صوفے کے نیچے سے ایک پلاسٹک بیگ میں لپٹی ہوئی کلاشن کوف بھی مل گئی ایمل کے رومیٹ نے اصلے سے لاعلمی کا اظہار کیا اور پارکنگ میں موجود گاڑی کی نشاندہی کی جس سے ایف بی آئی کو یہ تصدیق کرنے میں مدد ملی کے حملہ آور ایمل کانسی ہی ہیں جو حملے کے فوراں بعد پاکستان فرار ہو چکے تھے ایمل کانسی کون تھے ایمل کانسی کا پورا نام ایمل خان کانسی تھا بی بی سی کو دیئے گئے کے انٹرویو میں انہوں نے بتایا تھا کہ سکول اور شناختی کارڈ کے ریکارڈ میں ان کا نام میر ایمل خان کانسی درجت تھا لیکن اپنے نام کے برقص وہ بلوچ نہیں بلکہ پتھان تھے ایمل کانسی نے ابتدائی تعلیم گریمر سکول کوئٹا سے حاصل کی تھی جبکہ گورنمنٹ ڈگری کالیج کوئٹا سے گریجویشن کے بعد بلوچستان یونیورسٹی سے انگلیش لیٹریچر میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی قوم پرست رجھانہ سے شدت پسندی تک ایمل کانسی کا تعلق پشتون قوم پرست سیاسی گھرانے سے تھا ان کے والد پشتون قوم پرست رہنماؤں غفار خان اور عبدالصمت خان کے ساتھ رہے تھے ان کے قریبی دوست نے بتایا کہ ایمل کانسی زمانہ طالب علمی سے پشتون قوم پرست سیاست کی جانب مائل تھے یونیورسٹی میں داخلے کے کچھ عرصے بعد تک وہ عوامی نیشنل پارٹی کی طلبہ تنظیم پشتون سٹوڈنٹ فیڈریشن سے وابستہ رہے اور بعد میں وہ پشتون خواب ملی عوامی پارٹی کی پشتون سٹوڈنٹ اورگنائزیشن میں شامل ہو گئے ایمل کانسی کے اس دوست کا تعلق اسلامی طلبہ تنظیم سے تھا وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی تنظیم کی خاطر دیگر تنظیموں سے تعلق رکھنے والے دوستوں کے ساتھ کبھی بھی ناتا نہیں توڑا یونیورسٹی جانے کے لیے میں ہر روز ایمل کانسی کی گاڑی میں اگلی نشست پر بیٹھا کرتا تھا ایک دن میری حیرت کے انتہاء نہ رہی جب اس نے مجھے پچھلی نشست پر بیٹھنے کے لیے کہا میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ پشتون سٹوڈنٹ فیڈریشن کے مرکزی صدر نے انہیں میرے ساتھ چلنے پھرنے سے گریز برتنے کو کہا ہے تاکہ کہیں ایمل پر میری تنظیم کی سوچ اثر انداز نہ ہو تاہم ایمل کانسی نے واضح کیا کہ میں تم سے دوستی نہیں چھوڑ سکتا لیکن میں پی ایس ایف کے صدر کو بھی ناراض نہیں کر سکتا اس لئے گدارش ہے کہ آپ کچھ وقت پیچھے بیٹھ جائیں ایمل کانسی کے دوست کے مطابق چونکہ وہ خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اس لئے ان کا دل اور دسترخان وسیع تھا وہ اکثر اپنے کلاس فیلوز کو نہ صرف لیاقت بازار میں واقع اپنے ہوتل بلکہ کوئٹا کے دوسرے بڑے ہوتلوں میں لے جا کر اچھا کھانا کھلاتے تھے ہوتل ہو یا یونیورسٹی کی کینٹین بل کی ادائیگی میں کوئی بھی ایمل سے بازی نہیں لے جا سکا تالی بل میں امریکہ مخالف جذبات ایمل کاسی کالیج اور یونیورسٹی کے دنوں میں جمہوریت کی بحالی اور ریاستی پولیسیوں کے خلاف احتجاج میں بھی شریک رہے بی بی سی کو دی گئے ایک انٹریو میں انہوں نے بتایا کہ ایک بار دلوس پر شیلنگ بھی ہوئی تھی ایمل کے دوست کا کہنا ہے کہ وہ دنیا بھر میں بالخصوص افغانستان میں کشتخون کا ذمہ دار امریکی پولیسیوں کو ٹھہراتے تھے انہیں افغانستان میں افغانوں کی بڑے پیمانے پر ہلاکتوں پر بہت ملال تھا ایمل کے دوست کے مطابق مرتبہ بلوچستان یونیورسٹی میں ایک امریکی پروفیسر کے عزاز میں پروگرام مرتب کیا گیا امریکی پولیسیوں کے سخت مخالف ہونے کی وجہ سے ایمل کاسی نے سخت احتجاج کیا جس کے باعث یہ پروگرام منقید نہیں ہو سکا اور امریکی پروفیسر کو خطاب کیے بغیر وہاں سے جانا پڑا امریکہ روانگی ایمل کانسی کے الفاظ میں وہ سن 1991 میں امریکہ آئے تھے یہاں ان کا ایک دوست امریکہ کا مستقل رہیشی تھا جو ورجینیا میں رہتا تھا ان کے یہاں آنے کا مقصد ملک دیکھنا تھا اور وہ اپنے ساتھ کچھ پیسے بھی ساتھ لائے تھے اور سوچا تھا کہ کچھ بزنس کر لیں گے ایمل نے امریکہ میں سیاسی پناہ کی بھی درخواست دے رکھی تھی لیکن ان کو یہ پناہ ملی نہیں تھی ایمل نے بی بی سی کو بتایا تھا کہ امریکہ میں اکثر ویزے کی مدد ختم ہو جاتی ہے تو ورک پرمیٹ کے لیے پناہ گزین کی ایسیت سے درخواست دی جا سکتی ہے انہوں نے پناہ گزین کی سٹیٹس کو صرف اسی مقاصد کے لیے پنایا تھا اس کے درپردہ ان کا کوئی اور مقصد نہیں تھا امریکہ میں قیام کے دوران انہوں نے کوریئر کمپنی سمیت مختلف نویت کی ملازمت کی ان کے ساتھ کام کرنے والے ملازمین کا کہنا ہے کہ وہ سخت محنت کرنے والا کام پسند نہیں کرتے تھے ایمل کے رومیٹ کا کہنا ہے کہ وہ زیادہ تر خاموش رہتے لیکن جب ایراک اور فلسطین وغیرہ میں مسلمانوں پر حملے دیکھتے تو چلانے لگتے تھے ایمل امریکہ سے کہاں گئے سی آئی اے ہیڈکوارٹر پر حملے کے اگلے روز اعمل پاکستان کے لیے روانہ ہو گئے اس واقعے کی تحقیقات کرنے والے ایف بی آئی ای ایجنٹ میلڈی گیرٹ پاکستان آئے انہوں نے امریکہ سے خاندان سے بھی ملاقات کی انہوں نے انہیں بتایا کہ ان کے جنوری میں امریک سے ملاقات ہوئی تھی اور انہیں واقعے کے بارے میں بھی سی این این سے معلوم ہوا بعد ازہ ہونے والی تحقیقات اور عدالتی ریکارڈ کے مطابق امریک پاکستان سے افغانستان چلے گئے جہاں کچھ علاقوں میں ان دنوں تالیبان کی حکومت تھی تحقیقات کی دوران انہوں نے اعتراف کیا تھا کہ انہیں تالیبان نے پناہ دی تھی اور وہ زیادہ تر کندھار میں رہے بی بی سی کو دیئے گئے انٹریویو میں اعمل کانسی کا کہنا تھا کہ وہ کندھار اور صوبہ زابل کے دارول حکومت کلات کے علاقوں میں رہتے تھے جبکہ کچھ عرصہ انہوں نے غزنی کے علاقے میں بھی گزارا وہ زیادہ تر جنوبی افغانستان میں ہی رہے جہاں زیادہ تر پختون آبادی ہے جب تالیبان نے یہاں قبضہ کیا تو وہ قابل چلے گئے وہاں کچھ تالیبان بھی دوست بن گئے اور وہ ان کے ساتھ کچھ پولیس سٹیشنوں میں بھی رہے بقال ان کے ان کا تعلق پشتونوں سے رہا اور وہ عربوں کے ساتھ رابطے میں نہیں تھے ان کی صرف ایک بار اسامہ بن لادن سے ملاقات ہوئی تھی جس کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ کندھار میں کئی لوگ ایک شخص سے مل رہے تھے وہ بھی ان سے جا کر ملے تو پتہ چلا وہ اسامہ بن لادن ہے امریکی سفارت خانے میں گھنٹی بج اٹھی امریکی حکومت نے امریکہ سے گرفتاری پر بیس لاکھ ڈالر کا انا مقرر کر دیا ایف بی آئی ایجنٹ گیرٹ کے مطابق جب ملزم کسی اور ملکہ شہری ہو تو معاملہ کٹھین ہو جاتا ہے ایجنٹ بریٹڈی گیرٹ نے اپنی انٹریویو میں بتایا کہ کوئیٹا میں ایک مقامی کلرک نے کراچی میں امریکی سفارت خانے کے ساتھ رابطہ کیا اور بتایا کہ انہیں معلوم ہے کہ امریکہ کو اعمل کی تلاش ہے ہمیں معلوم ہے کہ وہ کہاں ہے ہم اس کو ایک مقصود مقام پر لا سکتے ہیں مگر اس کے لئے رکم درکار ہوگی گیرٹ کے مطابق جلدی وہ افغان قبائلی سربراہ سے رابطے میں آگئے تصدیق کے لئے اعمل کی تازہ تصویر فرام کی گئی اور اس کے بعد شیشے کا ایک گلاس امریکی حکام کو دیا گیا ان کا خیال تھا کہ اس پر اعمل کے فنگر پرنٹ ہیں اس گلاس کو امریکہ بھیجا گیا جہاں فرنزک ٹیسٹ میں تصدیق ہوئی کہ انگلیوں کے یہ نشانات اعمل کی ہیں شیائی سٹیشن چیف ریجنل سیکیورٹی افسر سٹیر ڈیپارٹمنٹ اور اف بی آئی نے پاکستانی حکومت کی ساتھ بات چیز شروع کر دی ان دنوں پاکستان نے نواز شریف کی حکومت تھی ساتھ ہی ساتھ آئی ایس آئی سے بھی ایف بی آئی نے رابطہ کیا ایف بی آئی ایجنٹ گیرٹ کے مطابق آئی ایس آئی کو مکمل معلومات فراہم نہیں کی گئے ان کے پاس ہیلیکپٹر اور تیارے تھے اور وہ پاکستان میں کہیں بھی جانے کی صلاحیت رکھتے تھے آئی ایس آئی کو بیک اپ سپورٹ کے لیے کہا گیا ہاں یہی اعمل ہے مخبروں سے مل کر یہ طے کیا گیا کہ وہ اعمل کو ایک مخصوص جگہ پر لائیں یہ جگہ ڈیرہ غازی خان کا ایک ہوتل تھا اعمل کاسی نے بی بی سی کو دیئے گئے انٹریویو میں بتایا کہ ان کے کچھ ساتھیوں نے انہیں کہا تھا کہ ڈیرہ غازی خان جلتے ہیں وہاں پر ان کے بزنس ڈیل ہے وہ کوئی سامان وغیرہ خریدنا چاہتے ہیں جبکہ رقم کی ادائیگی افغانستان میں ہوگی مجھے کہا کہ آپ پڑھے لکھیے ہیں اردو بھی جانتے ہیں مجھے ان پر بھروسہ تھا سو میں ان کے ساتھ چل پڑا وہاں جا کر آدھی رات کو چھاپا پڑا اور مجھے گرفتار کر لیا گیا یہ پندرہ جون انیس سو ستانوے کی رات تھی ایجنٹ بریڈلی گیرٹ کے مطابق انہوں نے ایک مقامی جاسوس ہوتل بھیج دیا جو وہاں کی خبر دے رہا تھا ان سمیت ایف بی آئی کے چار اہلکاروں نے کمی شلوار پہنی اور روانہ ہو گئے جاسوس نے بتایا کہ وہ تیسری منزل کے کامرہ نمبر تین سو سترہ میں ہیں انہوں نے بتایا کہ مرکزی دروازہ کھلا رہتا ہے اور گارڈ نہیں ہے ایجنٹ بریڈلی گیرٹ نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ ان کا خیال تھا کہ صبح چار پانچ بجے کم لوگ ہوں گے لیکن یہ اندازہ غلط ثابت ہوا کیونکہ یہ گرم علاقہ تھا اور لوگ صبح صویرے ہی کام شروع کر دیتے تھے اس لئے سڑکوں پر کئی سو لوگ موجود تھے کمی شلوار میں ملبوس امریکی ان کی نظر میں آ گئے وہ ہٹل کے داخلی دروازے پر پہنچے تو وہ اندر سے بند تھا انہوں نے دروازے پر دستک دی تو ایک گارڈ آیا انہوں نے اس پر کابو پالیا اور اوپر کی منزل کی طرف روانہ ہوئے مطلوبہ دروازہ بجائے اور بتایا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے ایک دو بار دستک کے بعد دروازہ کھلا تو ایجنٹس اندر داخل ہوئے اور وہاں موجود مشتبہ شخص کو چت کر دیا اس شخص نے مضاہمت کی اور کچھ خراشیں آئیں اس کے دونوں ہاتھ تھتکڑی سے باندھیے گئے اور موں میں ایک کپڑا ٹھونس دیا گیا ایجنٹ بریلی گیرٹ کے مطابق شکل و صورت میں یہ مشتبہ شخص اعمل جیسا ہی لگتا تھا جس کے بعد انک پین کی سیاہی اس کے انگوٹھے پر لگائی اور پیپر پر لگایا مگنیفائی گلاس سے بھی مشاہدہ کیا جس کے بعد تصدیق ہو گئی کہ یہی اعمل کانسی ہے آئی ایس آئی نے ملک چھوڑنے سے روک دیا ایجنٹ بریلی گیرٹ کے مطابق جب ہوتل سے نکلنے لگے تو انہوں نے اعمل کے ہاتھ باندھیے اور سر پر کپڑا ڈال دیا اور اس کو ایک گاڑی میں سوار کر دیا جو نصف گھنٹے چلتی رہے جس کے بعد وہ ایک تیارے میں سوار ہوئے بریلی کے مطابق یہ تیارہ آئی ایس آئی کے ایک جنرل کا تھا جس میں ہم راول پنڈی پہنچے تھے وہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی نے واضح کر دیا میں یا میرا کوئی ایجنٹ اس کے ساتھ رہے گا تاکہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچائے یا پوچھ گش نہ کرے وہ اس پر رضا مند ہو گئے اگلے دو روز ہم چار افراد چار چار گھنٹے سل کے باہر بیٹھتے تھے تاکہ ایمل کو کوئی تنگ نہ کرے دو روز کے بعد انہیں بتایا گیا کہ صدر کلنٹن اور وزیر خارجہ ملٹن اور پروائٹ کی اپنی ہم منصوبوں سے بات ہو گئی ہے اور ہمیں جانے کی اجازت ہے یوں سترہ جون انیس ستانوے کو اسلام آباد سے امریکہ کا فضائی سفر شروع ہو گیا ایمل کانسی کے مقدمے کی تحریری فیصلے کے مطابق کیارے میں ایمل کتیبی معینہ بھی کیا گیا اور ایجنٹ گیرٹ نے ذاتی معلومات اور امریکانہ کے مقصد کے بعد حملے کے بارے میں سوالات کیے ایمل نے بتایا کہ فائرنگ سے کئی روز قبل تک وہی سوچتے رہے کہ سی آئی اے کی ہیڈکوارٹر پر فائرنگ کریں اسرائیلی سفارت خانے پر پھر انہوں نے سی آئی اے ہیڈکوارٹر کا انتخاب کیا کیونکہ سی آئی اے کے حکام مسلح نہیں ہوتے اپنے بیان میں حملے کی وجہ بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انہیں غصہ تھا کیونکہ امریکی تیار انہیں عراق پر حملہ کیا تھا اور وہ سی آئی اے کی مسلم مالک میں مداخلت کی وجہ سے بھی غصہ تھے اس کے علاوہ انہیں امریکی اتحادیوں کی جانب سے پاکستانیوں کی علاقت پر بھی تشویش تھی ایمل کاسی نے بی بی سی کو دی گئے انٹرویو میں تصدیق کی تھی کہ انہوں نے ایف بی آئی کو دی گئے اقبالی بیان میں حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی اور انہیں بتایا تھا کہ انہوں نے سیاسی وجوہات کی بنا پر یہ حملہ کیا تھا ان کی بکاول اس کا مقصد مشرق کے وسطہ میں امریکہ کی خارجی پولیسی خاص تھا اور پر اسرائیل نواز پولیسی کے خلاف اتحجاج کرنا تھا جو ان کے مطابق مسلمانوں اور فلسطینیوں کے خلاف تھی ایمل نے اپنے تحریری بیان میں تصدیق کی کہ انہوں نے ایک اے فورٹی سیون یعنی کلاشنکوف اور ایک سو پچاس گولیاں خریدی تھی حملے والے روز انہوں نے اپنا ٹرک روکا اور جیسے ہی سرکھ اشارے پر گاڑیاں رکی تو انہوں نے گولیاں چلانا شروع کر دی انہوں نے دس گولیاں چلائیں اور پانچ افراد کو نشانہ بنایا جن کے سینوں پر نشانہ لگایا خواتین پر گولی نہ چلانے کے بارے میں کہا کہ ان کا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا اقبال جرم سے انحراب ایمل کاسی نے ایف بی آئی کو دیئے گئے بیان میں رضا کرانہ طور پر اقبال جن کیا لیکن بعد میں وہ اس سے دستبردار ہو گئے بی بی سی کو دیئے انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے امریکہ کے قانون وغیرہ کا نہیں پتا تھا اور انہوں نے وکیلوں کے کہنے پر سیعت جرم سے انکار کیا تھا عدالت نے انہیں سزائے موت سنائی تھی انہوں نے جیوری پر عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا بی بی سی کو دیئے گئے آخری انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ ان کے خلاف انتہائی متصبانہ روائی اختیار کیا گیا عدالتی کاروائی بھی اسی علاقے میں کی گئی جہا حاملے کا واقعہ پیش آیا تھا اور قانون کے تحت یہ اقدام بھی غلط تھا انہوں نے کہا کہ گرفتاری کے بعد ذرائے ابلاغ نے ان کے خلاف اندہائی شدید پروپگنڈا شروع کر دیا اور چیوری کی حضرات اس پروپگنڈے سے اس قدر متاثر ہو چکے تھے کہ انہوں نے ان پر لگائی گئی ہر دفعے کے فیصلے میں سخترین سزا تجویز کی جن میں عمر کا عید جرمانہ اور سزائے موت شامل تھی ایملکاسی کی سزائے موت پر عمل درامت سے قبل امریکہ نے ممکنہ ردی عمل پر اپنے پاکستان میں سفارت خانے کو الٹ جاری کر دیا سزا سنائے جانے کے دوسرے روز تیرہ نومبر انیس سو ستانوے کو یونین ٹیکساز پیٹرولیم کے چار امریکی ملازمین کو کراچی میں فائرنگ کر کے حلاق کر دیا گیا تھا پولیس نے اس واقعے کو ٹارگٹ کلنگ قرار دیا تھا ایملکاسی کی تمام اپیلیں مسترد ہونے کے بعد چودہ نومبر دوہزار دو کو انہیں زہر کا انجیکشن لگا کر سزائے موت پر عمل درامت کر دیا گیا سزائے موت پر عمل درامت سے قبل ان سے دو بھائیوں اور ایک پیش امام نے آخری ملاقات کی تھی ایملکاسی کی کوئٹہ میں نماز جنازہ میں لوگوں کے ایک بڑی تعداد نے شرکت کی تھی اور متحدہ مجلس عمل کے رہنما مولانا فضل الرحمہ نے ان کے گھر جا کر تازیت کی تھی ایملکاسی کی گریفتاری اور امریکہ منتقلی کے خلاف لاہور آئی کورٹ میں اس وقت بھی ایک درخواہ زیر سماعت جس میں گدارش کی گئی تھی کہ اس وقت کے وزیر آزم میاں نواز شریف اور پنجاب کے وزیر آلہ شہباز شریف کے خلاف کاروائی کی جائے جنہوں نے پاکستانی شہری کی گریفتاری میں ساتھ دیا اور غیر قانونی طور پر امریکہ منتقل کرنے میں مدد فراہم کی